بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکھا وصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکم معزز ناظرین و سامین اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے اور آپ لوگوں کی تمام تکالیف پریشانیوں کو دور فرمائے آپ کو دن دگنی را جگنی ترقی عطا فرمائے پیارے دوستو آج کی ویڈیو کا انوان ہے ایک آن سے کیا مراد ہے امید کروں گا کہ یہ معلومات آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گی اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس معلومات سے مستفید ہو سکیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب پیارے دوستو ایمان کا تیسرا درجہ ایک آن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بابت بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے بارگاہ رب العزت میں یہ درخواست پیش کی جس کا ترجمہ ہے اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرماتا ہے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ اس سے پہلے ان کا ایمان ایمان بالغیب اور عرفان بالشواہد کے درجے میں تھا اور اب وہ مشاہدے کے ذریعے ایمان کے آخری درجے یعنی ایک آن بالمشاہدہ تک پہنچنا چاہتے تھے اسی بنا پر اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کیا تم یقین نہیں رکھتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کیوں نہیں یقین رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو بھی خوب سکون نصیب ہو جائے تو دوستو ایک آن کے مطلب سے مراد یہ ہے کہ ایمان کا تیسرا درجہ ایک آن کہلاتا ہے نیک دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالی آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ